اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس رات مجھے میراج ہوئی میں نے جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب دس گناہ یعنی ٹین ٹائمز اور قرض کا اٹھارہ گناہ ہے میں نے جبرائیل سے دریافت کیا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ قرض کا درجہ صدقے سے بڑھ گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ سائل کے پاس مال ہوتا ہے جو صدقے کا سوال کرتا ہے اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی سوال کرتا ہے جبکہ قرض لینے والا حاجت کی بنا پر قرض لیتا ہے اسے سنن ابن ماجہ میں روایت کیا گیا ہے کتاب الصدقات حدیث نمبر 2431 تو ہمیں کیا درس ملتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کو قرض کی ضرورت ہو تو اللہ کی رضا اور دیگر اچھی اچھی نیتوں سے حسب استطاعت قرض دے کر اس کی مدد کریں اور دھیروں عجر و ثواب حاصل کریں یاد رہے کہ قرض دینے اور قرض داروں پر نرمی کرنے والوں پر اللہ اپنا خاص فضل اور اپنا خاص کرم فرماتا اس زمن میں ایک روایت آپ سے شیئر کرتا جنہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص نے کبھی کوئی نیک کام نہ کیا تھا ہا البتہ وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے نوکروں سے کہا کرتا تھا کہ مقروض خوشحال ہو تو اس سے قرض لے لینا اور اگر تنگ دست ہو تو مت لینا بلکہ درگزر کرنا اور مزید محلت دے دینا اے کاش ہمارا رب بھی ہم سے درگزر فرمائے چنانچہ جب اس نے جہان فانی سے کوچھ کیا تو اللہ عز و جل نے اس سے دریافت فرمایا کیا تو نے کبھی کوئی نیکی بھی کی اس نے ارز کی نہیں ہا البتہ میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور جب اپنے خادم کو قرض کی وصولی کے لیے بھیجتا تو اسے کہا کرتا تھا کہ خوشحال ہے تو اس سے لے لینا مگر اگر تنگ دست ہے تو مت لینا بلکہ معاف کر دینا ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا جاؤ میں نے تمہیں بھی معاف کر دیا مسند امام احمد میں بھی روایت آتی ہے مسند حضرت ابو حریرہ کے زمن میں حدیث نمبر 8738 اسی طرح مروی ہے کہ مراج کی رات جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں بہت بلند و بالا محل دے دے ان محلوں کو دیکھا تو ان کے بارے میں حضرت جبرائیل امین سے پوچھا تو حضرت جبرائیل نے ارز کی کہ یہ غصہ پینے والوں اور لوگوں سے عفو درگزر کرنے والوں کے لیے ہیں اور اللہ عز و جل احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اس روایت کو مسند الفردوس میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر 3188 تو اس سے اب آپ اندازہ کریں کہ یہ ایک کتنا بڑا عمل ہے کہ نفس انسان کو ایک طرف اُبھارے اور انسان اس پر قابو پا کر عفو درگزر سے کام لے اس لئے حدیث مبارکہ میں اس کے اتنے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ عز و جل بڑے بڑے محلات دے گا اسی طرح کچھ اور فرامین مبارکہ آپ سے شیئر کرتا چلو پہلی روایت جس نے غصے کو ضبط کر لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا تو اللہ بروز قیامت اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے لے لے سننے بی داود کتاب العدب حدیث نمبر اسی طرح حضور نے فرمایا کہ میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جب انہیں غصہ آ جائے تو فوراں رجوع کر لیتے ہیں المعجم الاوسط جو امام طبرانی کی مشہور حدیث کی کتاب ہے اس میں حدیث نمبر اسی طرح جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موتیوں سے بنے ہوئے گمبت نمہ خیمیں ملاحظہ فرمائے جن کی مٹی مشک تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے دریاف فرمایا لی من حادہ یا جبرائیل اے جبرائیل یہ کس کے لیے ہے عرص کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کے آئمہ کے لیے ہے اور آپ کی امت کے مؤذنین کے لیے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ وہاں پر بھی اللہ عز و جل آئمہ اور مؤذنین کے لیے خاص احتمام فرمائے گا حدیث ہے یہ المسند الشاشی میں حدیث نمبر 1428 تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ رضا الہی کے لیے اذان دینے اور امامت کرنے کی کیا خوب فضیلت ہے کہ رب تعالی نے ان کے لیے جنت میں موتیوں سے بنے ہوئے خیمیں تیار کر رکھے اللہ عز و جل ہمیں بھی توفیق اطاف فرمائے اس زمن میں دو فرامین اور میں آپ سے شیئر کرتا ہوں فرامین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا والا کہ سواب کی خاطر آزان دینے والا اس شہید کی مانند ہے جو خون میں لتھرا ہوا اور جب مرے گا قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے اس کو ترغیب ترہیب میں روایت کیا گیا کتاب الصلاة میں حدیث نمبر 24 اور دوسری روایت جس نے پانچوں نمازوں کی آزان دی ایمان کی بنا پر بنیت سواب اس کے جو گناہ پہلے ہوئے وہ معاف ہو جائیں گے اور جو ایمان کی بنا پر سواب کے لیے اپنے ساتھیوں کی پانچ نمازوں میں امامت کرے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے کنز العمال میں کتاب الصلاة میں حدیث نمبر 20,902 اسی طرح سفر مراج کی سوانی رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو عرش کے نور میں چھپا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے کیا یہ کوئی فرشتہ ہے کہا گیا نہیں فرمایا کوئی نبی ہے کہا گیا نہیں پوچھا پھر یہ کون ہے بتایا گیا یہ وہ شخص ہے کہ دنیا میں اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی تھی اس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا تھا اور یہ کبھی اپنے والدین کو برا کہے جانے یا ان کی بعزتی کیے جانے کا سبب نہیں بنا اس روایت کو موسیعت الامام ابن عبد الدنیا میں کتاب الاولیاء کے تحت حدیث نمبر 95 میں روایت کیا گیا ہے تو اس سے علماء کرام یہ لکھتے ہیں اس روایت کے تحت کہ اس روایت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ذکر الہی کی کسرت مسجد سے محبت اور والدین کے لئے برائی کا سبب بننے سے بچنا یہ تین و عامال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت ہی محبوب ہیں اس روایت میں اس بات کی بھی ترغیب موجود ہے کہ انسان گالی گلوچ لڑائی جھگڑا نشہ بازی جوہ وغیرہ کسی بھی ایسے فعل کا ہرگز مرتقب نہ ہو جو اس کے والدین کے لئے تانو تشنی اور بیزتی کا باعث ہو اور حشر کے روز خود اسے بھی شربندگی اٹھانی پڑے والدین کو بھی چاہیے کہ ابتداہی سے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں اچھے کاموں کی ترغیب دیں برے کاموں پر روک ٹوک کریں اگر انہیں یوں ہی اپنے حال پر چھو دیا اور وہ غلط راستے پر چل پڑے تو سوائے پچتاوے کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا در حقیقت اولاد کو نیک یا بد بنانے میں والدین کی تربیت کا بڑا دخل ہے بہرحال ہمیں اس بارے میں بہت غور و فکر کرنا چاہیے اب آئیے شان صدیق اکبر کے بارے میں کچھ آپ کو بتاتا چلوں مراج کی بابر کا درات جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں تشریف لائے تو رشم کے پردوں سے ایک محل ملاحظہ فرمایا آپ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یا جبرائیل یہ کس کے لئے ہے عرص کیا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے اس روایت کو ریاض النظرہ میں روایت کیا گیا ہے اسی طرح اب آپ کو بتاتا چلوں میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خوب شانیہ بیان فرمائی گئی ہے اس روایت میں اور یاد رہے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد انسانوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بے شمار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مردوں میں سب سے پہلے آپ ہی ایمان لائے سفروں کے حضر ہو آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں پیارے آقا کی ہمراہی میں ہی ہجرت کی سعادت بھی حاصل ہوئی اور فنا فر رسول کے اس مقام پر فائز ہوئے کہ اپنا مال اپنی جان اپنی اولاد اپنا وطن الغرس ہر شئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دی یہی وجہ ہے کہ بارگاہِ الٰہی میں آپ نے بہت بلند مراتب پائے اور دھیروں دھیر اناماتِ الٰہیہ کے حقدار بھی ہوئے انشاءاللہ تعالی مراج کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں اور کیا کیا دیکھا اس پر پھر اگلے درس پر بات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ